اگر دیکھئے بھئی سبق بحث اسم تفضیل افعل افعلان افعلین افعلون افعلین افعل فعل فعلیان فعلیان فعلیات فعل اچھا بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سننے بھئی کل آپ نے عمر کے بارے میں پڑھا تھا کہ عمر جو ہے اس کو مزارے سے بناتے ہیں اور طریقہ یہ ہے کہ مزارے کے شروع سے علامت مزارے گرا دیں اور پھر اگلے حرف کو دیکھیں کہ وہ ساکن ہے یا متحرک اگر وہ متحرک ہے تو پھر شروع میں حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں اور آخر میں وقف کر دیتے ہیں جیسے تعیدو سے عد اور اگر علامت مزارے گرانے کے بعد اگلا حرف ساکن تھا تو عربی میں ابتداء بساکن محال ہے عربی میں ابتداء بساکن محال ہے استعمال نہیں بھئی تو پھر اس صورت میں شروع میں حمزہ وصل لاتے ہیں اور حمزہ وصل کبھی مضموم لاتے ہیں اور کبھی مقصور لاتے ہیں مفتوح نہیں لاتے اب حمزہ وصل مضموم کہاں لانا ہے اور مقصور کہاں لانا ہے تو اس کے لئے اس مزارے کے عائن کلمے کو دیکھ لو اگر عائن کلمہ مضموم ہوا تو حمزہ وصل بھی مضموم شروع میں آئے گا جیسے تنصروں سے انصر اور اگر عائن کلمہ جو ہے وہ مفتوح یا مقصور ہوا تو پھر حمزہ وصل مقصور آئے گا جیسے تفتحوں سے افتح اور تذریبوں سے اذریب تو عائن پر فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزہ وصل مقصور آئے گا اور اسی طرح اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس حرف علت کو گرا دیں گے جیسے تدعو سے ادعو اور ترمی سے ارمی اور تخشا سے اخشا اس کے بعد دوسری فصل ہم نے شروع کی تھی باب اول کی اور اس میں انہوں نے اسمائے مشتقہ کا بیان کیا تھا کہ چھے اسم جو ہیں وہ فیل سے مشتق ہوتے ہیں اس میں فائل اس میں مفعول اس میں تفضیل صفت مشبہ اس میں آلہ اور اس میں ذر دو اسموں کی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی ایک اس میں فائل اور ایک اس میں مفعول بھئی ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سلاسی مجرد سے اس میں فائل مطلقا فائل ان کے وزن پر آتا ہے جیسے زاربن ناصرن فاتحن وغیرہ اور اس میں مفعول جو ہے سلاسی مجرد سے مفعول ان کے وزن پر آتا ہے پھر میں نے آپ کو فرق بھی بتلایا تھا کہ ایک ہوتا ہے فائل اور ایک ہوتا ہے اس میں فائل اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول اور ایک ہے اس میں مفعول عموماً طلبہ کو ان کے فرق کا پتہ ہی نہیں چلتا لیکن آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ فائل اور اس میں فائل کسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا فائل کسے کہتے ہیں جسے فی یا صفت کا صیغہ رفع دے وہ ہے فائل زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل زاربن زیدن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا صفت زاربن نے تو یہ بھی کیا ہے فائل تو جیسے فیل عمل کرتا ہے اس سے بننے والی صفت بھی ویسا ہی عمل کرتی ہے اگر فیل صرف فائل کو رفع دیتا تھا تو صفت بھی صرف فائل کو رفع دے گی اور اگر فیل مفعول کو نصب بھی دیتا تھا تو پھر وہ صفت فائل کو رفع دے گی اور مفعول کو نصب بھی دے گی تو لہٰذا فائل وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا صیغہ رفع دے اور اسم فاعل وہ کسے کہتے ہیں وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے گردانوں کے اندر پڑا فاعلن ناصرن مکرمون مستخرجن وغیرہ اور اسی طرح ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول مفعول وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے زربت زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول اور اسی طرح انا زاربن زیدن انا زاربن زید تو یہ زیدن کو نصب کس نے دیا زاربن نے جیسے زاربہ مفعول کو نصب دیتا ہے زاربن بھی کیا کرتا ہے مفعول کو نصب دیتا ہے تو لہٰذا مفعول کسے کہتے ہیں وہ جسے جسے فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے اور اسم مفعول کسے کہتے ہیں وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے گردانوں کے اندر پڑھا بھئی اب آگے آئیے بھئی اسمہ مشتقہ میں سے تیسرے اسم جو ہے وہ اسم تفضیل ہے اب اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں بھئی پہلے سمجھ لو یاد رکھو اسم تفضیل جو ہے اس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی بیان کی جاتی ہے کس کی فاعلیت کے معنی کی زیادتی زبان سے دہراؤ فاعلیت کے معنی کی زیادتی کسی چیز کے مقابلے میں سمجھ میں آگئی تو اس میں تفضیل وہ ہے جس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی بیان کی جائے کسی دوسری چیز کے مقابلے میں مثلا میں کہتا ہوں زیدن ازربو من عمرن اس میں تفضیل کیا آتا ہے زربا یزریبو سے ازربو زیدن ازربو من عمرن ترجمہ کیا ہوگا زید ازربو زیادہ زارب ہے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے من عمرن کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں معلوم ہوا دیکھو اس سے آپ کو پتا چلا زید بھی زارب ہے عمر بھی زارب ہے لیکن زیادہ زارب کون ہے زید ہے اور ویسے زیادہ زارب نہیں کس کے مقابلے میں زیادہ زارب ہے عمر کے مقابلے میں تو اس میں تفضیل میں ہمیشہ زیادتی جو بیان ہوگی وہ کسی دوسری چیز کے مقابلے میں بیان ہوگی بعض اوقات مطلقا زیادتی بیان ہوتی ہے بھئی وہ مبالغے کے سیغوں میں مثلا میں کہتا ہوں زیدن زرابن زاربن کے اندر مبالغہ ہے کیا زرابن تو زیدن زاربن کا معنی ہے زید پٹائی کرنے والا اور زاربن سے میں نے مبالغے کا سیغہ بنا لیا زراب زید بہت زیادہ پٹائی کرنے والا ہے یہاں کسی سے مقابلہ نہیں مقصود بھی بس مطلقا میں یہ بتا رہا ہوں کہ زید بہت زیادہ پٹائی کرنے والا ہے وہ جب بھی مطلب پٹائی کرتا ہے تھوڑی نہیں کرتا زیادہ کرتا ہے تو میں کیا کہوں گا زیدن زرابن یہاں کسی سے مقابلہ نہیں بیان ہو رہا کہ عمر کے مقابلے میں یا بکر کے مقابلے میں نہیں میں ویسے ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ زید جو ہے وہ زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو اس کے لئے مبالغے کا سیغہ آتا ہے لیکن جب کسی کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا ہو تو پھر وہاں اس میں تفضیل لاتے ہیں وہاں زراب نہیں لائیں گے اب مثلا زید اور عمر زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو اب میں زراب نہیں لاؤں گا بلکہ کیا لاؤں گا اس میں تفضیل لاؤں گا زیدن ازراب من عمرین زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر کے مقابلے میں تو دیکھا پٹائی کرنے والا یعنی زارب تو یہاں معنی کیا ہوا زیادہ زارب ہے تو دیکھو فاعل کے معنی کی زیادتی بیان کر رہا ہے کس کے تو یہ جو اس میں تفضیل ہوتا ہے یہ ہمیشہ فاعل کے معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مفعول کے معنی کی زیادتی کو بھی بیان کر دیتا ہے لیکن وہ بہت قلیل ہے عام طور پر یہ کس کے معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے فاعل کی کس کے فاعل جو جو فیل کرنے والا ہے اور کبھی مفعول کی زیادتی بھی بیان کر دیتا ہے جیسے اشہر یہ خود کتاب میں بھی مثال دیں گے اشہر با معنی زیادہ مشہور کیا معنی زیادہ مشہور دیکھو مشہور کون سسیغ ہے مفعول دیکھا تو یہ مفعول کے معنی کی زیادتی بیان کر رہا ہے اور تو یہاں بھی کسی چیز کا مقابلہ ہوگا ویسے نہیں زید زیادہ مشہور ہے کس کے عمر کے مقابلے میں تو اس میں تفضیر میں ہمیشہ کیا ہوگا زیادتی بیان ہوگی اور زیادتی بھی کس کی فاعل کی اور کسی چیز کے مقابلے میں بیان ہوگی ویسے مطلقا زیادتی بیان نہیں اور یہ عموما کس معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے فاعل کے اور کبھی کبھار کس کے معنی کی زیادتی بھی بیان کر دیتا ہے مفعول کے معنی کی بھی زیادتی بیان کر دیتا ہے لیکن وہ بہت قلیل ہے بھئی دیکھئے اب کتاب پر اس میں تفضیر کہ دلالت کونت برزیادت معنی فاعلیت اس میں تفضیر کہ وہ دلالت کرتا ہے برزیادت معنی فاعلیت فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر کس پر دلالت کرتا ہے فاعل ہونے کے جو معنی ہے اس کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے نسبت بدیگر دوسرے کے مقابلے میں دوسرے کی نسبت سے بروزن افعل آیت اور یہ کس وزن پر آتا ہے افعل آپ نے بھی پڑھا ہے گردانوں میں وَأَفْعَلُ تَفْزِيلِ الْمُزَكَّرُ مِنْهُ اَذْرَبُ يَأَنصَرُ اَفْتَحُ وغیرہ تو کہتے ہیں بروزن افعل آیت یہ افعل کے وزن پر آتا ہے مگر از لون اور عیب نمے آیت لون اور عیب سے یہ نہیں آتا لون اور ایک تو یہ یاد رکھیں یہ صرف سلاسی مجرد سے آتا ہے سلاسی مزید فی سے نہیں آتا بہت سمجھ میں آرہی ہے کس سے آتا ہے سلاسی مزید فی سے نہیں آتا کیوں؟ کیونکہ اس کا وزن ہے افعلو اگر سلاسی مزید فی سے آپ لاؤگے تو اس سلاسی مزید فی میں تو بعض زائد حروف بھی ہوتے ہیں تو افعلو بنانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ زائد حروف ختم کرنا پڑیں گے کیونکہ اس کا وزن صرف ہے کیا؟ افعل اب آپ مثلا باب افتعال سے لانا چاہتے ہیں اکتصبہ یکتصیبو تو اکتصبہ میں فا کے بعد تا ہے اس تا کو کیا کرنا پڑے گا؟ گرانا پڑے گا کیونکہ افعلو میں تو تا نہیں ہے جب گرائیں گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ یہ باب افتعال ہے یا سلاسی مجرد کا کوئی باب ہے تو لہٰذا یہ صرف کس سے آتا ہے؟ سلاسی مجرد کے ابواب سے آتا ہے سلاسی مزید فی سے نہیں آتا اور اسی طرح سلاسی مجرد میں جو لان ہو لان کہتے ہیں رنگ کو لان کا کیا معنی؟ رنگ اگر آپ نے رنگ بیان کرنا ہو تو اس کے لئے اس میں تفضیل نہیں آئے گا اور اسی طرح عیب جو ہے وہ عیب جس میں عیب کا ذکر ہو اس سے بھی اس میں تفضیل نہیں آئے گا کس کین سے نہیں آئے گا؟ جن کا معنی کیا ہو؟ رنگ ہو یا جو عیب پر دلالت کریں تو پھر اس باب سے بھی یہ نہیں آئے گا وجہ یہ کہ اس صورت میں وہ جس میں لان اور عیب والا معنی ہو ان سے بھی ایک افعال آتا ہے اور وہ افعال صفتی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ وہ صفت مشبہ ہے وہ اس میں تفضیل نہیں باقی بابوں سے جو افعال آتا ہے وہ اس میں تفضیل اور ان لان اور عیب سے جو افعال آتا ہے وہ صفت مشبہ ہے اس کو افعال صفتی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ افعال صفتی کہتے ہیں تو گویا افعال دو ہو گئے ایک افعال اس میں تفضیل ہے اور ایک افعال صفت مشبہ ہے جیسے دیکھو ابیز ابیز کا کیا معنی سفید اس کا معنی زیادہ سفید نہیں کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے وزن وہی ہے ابیز تو پھر زیادہ سفید یہ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے صفت مشبہ ہے تو وزن اس کا بھی وہی ہے اور اس کا معنی ہے سفید اسی طرح اخمر یہ بھی رنگ ہے دیکھو یہ بھی اس کا معنی ہے سرخ زیادہ سرخ نہیں کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے یہ صفت مشبہ ہے اسی طرح اصفر صاد کے ساتھ اصفر کا معنی پیلا زرد بھئی اور یہ بھی کیا ہے افعلو صفتی ہے صفت مشبہ ہے ازرق ازرق کا کیا معنی نیلا دیکھو یہ بھی رنگ ہے اخزر خا زاد را اخزر اخزر کا معنی ہے سبز تو دیکھو یہ سارے کیا ہیں افعلو صفتی ہیں صفت مشبہ ہیں یہ اس میں تفضیل نہیں ہیں تو یہ بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے عموماً طلبہ اس میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں جو بھی افعلو وزن آتا ہے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس میں تفضیل ہے لیکن آج آپ کو پتا چل گیا کہ افعلو وزن اس میں تفضیل کے لیے آتا ہے تو اسی طرح یہ افعلو وزن صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے اور وہ کس کس میں آتا ہے رنگ میں اور عیب کے اندر اسی طرح جس میں عیب والا معنی ہو وہاں سے بھی افعلو صفتی آئے گا مثلا جیسے عمو عمو کا معنی اندھا اندھا تو یہ بھی افعلو صفتی ہے یہ معنی نہیں عمو کا مطلب زیادہ اندھا نہیں بھئی اندھا ہونے میں تو کمی بیشی ہے ہی نہیں جس کو نظر نہیں آتا اس کو کیا کہیں گے اندھا کہیں گے تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے فلان فلان سے زیادہ اندھا ہے نہیں بھئی اندھا کا معنی ہے نظر نہیں آتا تو اس میں تو کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی اگر تھوڑا سا نظر آتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پھر تو وہ اندھا ہے ہی نہیں بھئی اندھا تو اس کو کہتے ہیں جس کو بالکل بھی دکھائے نہ دے بھئی تو یہ عیب ہے اعمہ اندھا ہونا کیا ہے عیب تو اس سے بھی جو اعمہ افعال وزن پر آ رہا ہے یہ کونسا افعال ہے افعال صفتی ہے یعنی صفت مشفہ ہے اسی طرح اعرج اعرج حمزہ عائن راجیم اعرج کا معنی ہے لنگڑا دیکھو یہ بھی عیب ہے یہ بھی عیب ہے تو یہ بھی کیا ہے افعال صفتی ہے زیادہ لنگڑا نہیں بس لنگڑا اس کا معنی ہے اسی طرح احول حاول احول احول کہتے ہیں بھینگا بھئی جس کی وہ آنکھیں ٹیڑی ہوں بھئی دیکھو یہ بھی عیب ہے اور یہ بھی کیا ہے افعال صفتی ہے بھئی افعال صفتی ہے دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں اس میں تفضیل کے دلالت کونت بر زیادت معنی فاعلیت نسبت بدیگر اس میں تفضیل کے وہ دلالت کرتا ہے فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر نسبت بدیگر دوسرے کے مقابلے میں دوسرے کی نسبت سے بروزن افعال آیت یہ کس وزن پر آتا ہے افعال وزن پر آتا ہے مگر از لون و عیب نمے آیت مگر یہ لون اور عیب یعنی رنگ اور عیب سے نہیں آتا چدرین ہر دو افعال برائے صفت مشبہ میں آیت چدرین ہر دو کہ ان دونوں میں سے افعال برائے صفت مشبہ میں آیت صفت مشبہ کے لئے آتا ہے جو احمر و اعما و از غیر سلاسی مجرد نمے آیت اور یہ سلاسی مجرد کے علاوہ سے بھی نہیں آتا سلاسی مجرد کے علاوہ سے نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ اس کا ایک ہی وزن ہے اور وہ کیا افعال اور سلاسی مزید فی سے آپ لائیں گے یا ربائی سے لائیں گے تو کیا کرنا پڑے گا فاعین لام کے علاوہ باقیوں کو حضا گرانا پڑے گا حضف کرنا پڑے گا پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ سلاسی مجرد ہے یا سلاسی مزید فی ہے یا ربائی ہے بحث اس میں تفضیل اب اس میں تفضیل کی بحث کرنے لگے ہیں جی پہلے پہی تو ہرا لیں آپ نے ابواب السرف میں اس میں تفضیل پڑا ہے وہ کیا پڑا ہے معلوم ہے ازرب کی جمعہ کیا آتی ہے اب وہ ہی آئیں گے لیکن ہم نے کیا پڑا مذکر میں یہ درمیان میں تصنیہ علف کے ساتھ آتا ہے اس کو بھی بڑھائیں گے اور وہاں ان والی جمعہ بھی بڑھا دیں گے ازربو ازربانی ازربونا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ تو آسان ہے ازربانی کہیں پر آ جائے آپ فوراں سمجھ جائیں گے کہ یہ اس میں تفضیل کی تصنیہ ہے ازربونا کہیں آ جائے آپ فوراں سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے اس میں تفضیل کی جمعہ ہے تو البتہ ازاری وہ اس کے الگ وزن ہے جمعہ مکسر ہے تو اس کو ہم نے گردان میں بیان کر دیا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے باقی گردان تو آپ نے صرف کبیر میں پڑی تھی بھئی لیکن صرف صغیر کے اندر ان کو نہیں رکھا لیکن صرف صغیر میں بھی تمام ضروری سیغے رکھے گئے ہیں اب وہ صرف کے اندر اب دیکھئے گردان بھئی کہتے ہیں بحث اس میں تفضیل افعلو افعلانی پھر اسی افعلانی کو حالت نصبی جری میں کیا پڑھتے ہیں افعلانی وہ بھی ذکر کیا آگے ہے افعلون اسی کو پھر حالت نصبی جری میں کیا پڑھتے ہیں افعلین تو اس کو بھی ساتھ ذکر کر دیا دیکھئے دوبارہ گردان افعلانی افعلانی افعلون افعلین افاعلو دیکھو ازاری وہ جمع مکسر بھی آگئی جو صرف صغیر میں آپ نے یاد کی ہوئی ہے آگے فعل وَالْمُونَسُ مِنْ هُو ذُرْبَيَاتٌ ذُرْبُنْ وہی بیان کرنے لگیں فُعْلَيَانِ فُعْلَيَيْنِ فُعْلَيَاتٌ فُعْلُنْ ترتیب سمجھ میں آرہی ہے آپ دیکھو افعلو افعلانی افعلون پتہ چل رہا ہے افعلو مفرد ہے افعلانی تثنیہ ہے افعلون جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم پڑا یا نہیں پڑا جی ہاں تو یہ بھی آگے بیان کریں گے جمع مذکر سالم وہ جسم میں مفرد کا وزن برقرار رہتا ہے ازربون دیکھا ازرب اس کی جمع کیا ہے ازربون دیکھو وہی پورا ازربون شروع میں ہے اور وہ انہوں ساتھ جوڑ دیا کیا بن گیا ازربون تو یہ ہے جمع مذکر سالم یا اس کو جمع سلامت بھی کہتے ہیں جس میں مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے تو اس میں ازربون کا وزن کیا ہے سلامت ہے اور ایک ہے جمع مکسر جمع مکسر کسر سے ہے کاف سین را کسر کا معنی ہے توڑنا جمع مکسر وہ جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جائے جیسے ازربون کی جمع ازاربو دیکھو ازربون میں تو زاد ساکین تھا ازاربون میں زاد پر زبر ہے ازربون میں تو زاد کے بعد را تھی یہاں پر تو زاد کے بعد علیف ہے دیکھو سارا وزن ٹوٹ گیا تو یہ کیا ہے جمع مکسر ہے تو اب بیان کرنے لگیں کہتے ہیں افاعل جمع تکسیر مذکر افاعل کیا ہے جمع تکسیر مذکر ہے وفعال جمع تکسیر مؤنس اور فعال کیا ہے جمع تکسیر مؤنس آپ نے بھی گردانہ میں پڑھا دیکھا یہ جمع کے ساتھ ذکر ہے یہ دونوں کیا ہیں افعال اور فعلا کیا ہیں جمع سالم ہیں دیکھو افعل اون کی شروع میں افعل پورا موجود ہے اور فعلا پورا موجود ہے شروع میں تو یہ جمع سالم ہیں اور اس کو جمع سلامت بھی کہتے ہیں اور جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ بنا واحد دران سلامت ماند کہ واحد کی بنا واحد کا وزن جو ہے اس کے اندر سلامت رہتا ہے در مذکر بوا و نون آیت اور یہ جمع سلامت مذکر کے اندر وا اور نون کے ساتھ آتی ہے وَدَرْ مُعَنَّس بَعَلِفُ وَتَا آیت اور مُعَنَّس میں علف وَتَا کے ساتھ آتی ہے جیسے مسلم سے جمع مذکر سالم بناو مسلمون اور مسلمتن سے جمع مُعَنس سالم بناو مسلمات دیکھا آپ کے ذہن میں آئے گا مسلمتن کے آخر میں تو گولتا تھی اور مسلمات میں تو تا ختم ہو گئی تو وزن تو بدل گیا نہیں بھئی یہ تا تو صرف تانیس کے لئے تھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تانیس کے لئے تھی اور مسلمات میں بھی یہ جو تا آ رہی ہے یہ کس لئے ہے تانیس کے لئے علف وَجَمِ مذکر میں وَنُون کے ساتھ آتی ہے اور مونس میں علف تا کے ساتھ آگے بتلا رہے ہیں جمع تکسیر یا جمع مکسر کسے کہتے ہیں وہ جمع تکسیر آن کے اور جمع تکسیر وہ ہے کہ بینائے واحد درہاں سلامت نہ ماند کہ اس میں واحد کی بینائے واحد کیا وزن یعنی اس کا سیغہ سلامت نہ رہے اس میں تفضیل گاہے برائے زیادت معنی مفعولیت ہم میں آیت جو اشہر بمان مشہور تر کہتے ہیں اس میں تفضیل گاہے گاہے کا معنی کبھی کبار اس میں تفضیل کبھی کبار برائے زیادت معنی مفعولیت مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی ہم میں آیت بھی آتا ہے مفعولیت کے معنی زیادتی کے لیے بھی آتا ہے جو اشہر بمانے مشہور تر جیسے اشہر بمانے مشہور تر اذرب کا معنی کیا تھا زیادہ زارب دیکھا وہ فاعل میں زیادتی تھی اور اشہر کیا معنی زیادہ مشہور دیکھو اس میں مفہول کے معنی کی زیادتی ہے اس میں اب آگے صفت مشبہ کی بحث آگئی بھئی کتنے اسما مشتق ہوتے ہیں فیل سے چھے نمبر ایک اس میں فاعل نمبر دو اس میں مفہول نمبر تین اس میں تفضیل اور نمبر چار ہے صفت مشبہ بھئی جی اب صفت مشبہ کا بیان آگیا ترتیب آگے پیچھے بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ اچھے اسم ہیں صفت مشبہ آن کے دلالت کنت بر اتصاف ذات بمانے مصدری بوضح ثبوت و اس میں فاعل دلالت میں کنت بر اتصاف بطور حدوث اچھا بھئی یہ ذرا گہری بات ہے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں ایک ہے اسم فاعل اور ایک ہے صفت مشبہ جیسے مثلاً سامع اور سمیع عالم اور علیم تو ان میں فرق کیا ہے سامع کسے کہیں گے سمیع کسے کہیں گے تو یاد رکھو سامع جو ہے نا سامع یعنی اس میں فاعل جو آتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کوئی ذات اس صفت سے متصف ہو رہی ہے بطور بطور خدوث کے کس طریقے پر خدوث کے طریقے پر توجہ ہے میں پھر بار بار دہراؤں گا بس آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے اس میں فاعل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ذات اس وصف سے متصف ہو رہی ہے خدوث کے طریقے پر کس طریقے پر اور صفت مشبہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات اس صفت سے متصف ہو رہی ہے ثبوت کے طریقے پر کس طریقے پر ایک ہے ثبوت ایک ہے خدوث یہ دو سمجھ لیں ثبوت کا معنی یہ ہے آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کریں اور خدوث خدوث کے اندر چیز کا ہو نہ پائے جاتا ہے پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے جیسے دیکھو زاربہ زیدن یہ جو فیل ہوتا ہے نا فیل یہ خدوث پر دلالت کرتا ہے زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی کس زمانے میں زمانہ ہے ماضی میں معلوم ہوا ایک زمانہ ایسا تھا پٹائی نہیں تھی زید نے پٹائی نہیں کی تھی پھر پٹائی زید نے کی اور پھر وہ گزر بھی گئی اسی طرح ہے نا زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی معلوم ہوا ایک زمانہ تھا پٹائی نہیں کی تھی پھر کیا ہوئی پٹائی پائی گئی اور پھر گزر بھی گئی تو اس کو کہتے ہیں حدوث ہو نہ ایک چیز کا ہو نہ پہلے نہ ہو پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں حدوث اور ایک ہے ثبوت بھئی ثبوت بھئی ثبوت اسے کہتے ہیں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہو اس میں ہونا نہ ہو کہ پہلے نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر گزر گئی ایسا نہ ہو جیسے مثلا میں کہتا ہوں زید کیا ہے لمبے قد والا ہے زید لمبا ہے اب مجھے بتاؤ کوئی شخص لمبے قد والا ہو تو وہ ہر وقت لمبے قد والا ہی رہے گا یہ کبھی چھوٹے قد والا ہوگا کبھی پھر لمبے قد والا ہوگا وہ تو ہر وقت لمبے قد والا رہے گا یعنی اس کے ساتھ یہ صفت ثابت ہوئے جب آ گئی تو اب یہ اس کے ساتھ ثابت ہے اس سے جدا نہیں تو یہ معنی ہے ثبوت بھئی معلوم ہے زید کے لیے لمبا ہونے کی صفت ہے بطور ثبوت کے کس طریقے پر ثبوت کے طریقے پر یعنی اس کے لیے لمبا ہونا ثابت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے لمبا ہونا ثابت ہے تو میں نے کیا کہا تھا زیدن طویلن طویل فعیل ہے صفت مشبہ تو دیکھو صفت مشبہ کس بات پر دلالت کر رہی ہے طویل کس سے ہے طول سے ہے طول کا کیا معنی لمبا ہونا تو معلوم ہوا یہ جو طول والی صفت ہے یہ جو لمبا ہونے والی صفت ہے یہ زید کے لیے ثابت ہے زید اسے متصف ہو رہا ہے یوں کو یہ لمبا ہونے کی صفت سے زید کیا ہے متصف ہو رہا ہے کس طریقے پر ثبوت کے طریقے پر زبان سے دہراؤ لمبا ہونے کی صفت سے زید متصف ہو رہا ہے ثبوت کے طریقے پر یعنی اس میں ہونا نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی دوسری مثال لو اب آپ کو اور بات سمجھ میں آ جائے گی میں کہتا ہوں زیدن زاربن زید نے مثلا بکر کی پٹائی کی تو میں کہتا ہوں زیدن زاربن پٹائی کرنے والا کون ہے زید تو میں نے کہا زیدن زاربن آپ مجھے بتائیے زید جب ایک دفعہ زارب بنا تو ہمیشہ زارب ہی رہے گا یا پہلے زارب نہیں تھا پھر زارب بنا اور پھر گزر بھی گیا بہلے نہیں تھا پھر زارب بنا اور پھر وہ زمانہ گزر بھی گیا تو دیکھو اس میں ہے ایک چیز کا ہونہ جو پہلے نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر گزر بھی گئی اس کو کہتا ہے حدوس اس کو کیا کہتا ہے حدوس پہلے میں نے کہا تھا زیدن طویل زید لمبا ہے اس میں لمبا ہونے کی صفت زید کیلئے ثابت تھی کس طریقے پر ثبوت کے طریقے پر اور اب میں نے کہا زیدن زارب زید پٹائی کرنے والا ہے دیکھو بالکل اسی طرح کا جملہ ہے طویل کی جگہ صرف میں کیا لے آیا زارب صفت مشبہ کی جگہ کیا لے آیا اس میں فاعل اب اس میں حدوس والا معنی آ گیا یعنی زید کیلئے زرب کی صفت ثابت ہے وہاں کونسی صفت تھی لمبا ہونے کی طول والی یہاں زید کیلئے زرب کی صفت ثابت ہے زید نے زرب لگائی ہے تو زید کیلئے زرب کی صفت یوں کہے زید زرب کی صفت سے متصف ہو رہا ہے لیکن کس طریقے پر ثبوت کے طریقے پر یا حدوس کے طریقے پر حدوس کے طریقے پر پٹائی ہوئی اور گزر بھی گئی زید زارب ان کا کیا معنی ہے زید ہر وقت پٹائی کرتا ہی رہتا ہے یہ وصف ختم ہی نہیں ہوتا کیا یہ مطلب ہے نہیں تو دیکھا اس میں معلوم ہوا بعض اصاف ایسے ہوتے ہیں جو ایک چیز جب ان سے متصف ہو جائے وہ ان سے جدہ ہوتے ہی نہیں اور کچھ ایسے اصاف ہوتے ہیں جب کس چیز ان سے متصف ہوتی ہے وہ آتے ہیں چیز متصف ہوتی ہے اور پھر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں کچھ بات سمجھ میں آئی تو صفت مشبہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات ایک صفت سے متصف ہو رہی ہے طویل معلوم ہوا کوئی ذات ہے جو طول کے ساتھ متصف ہو رہی ہے اسی طرح اس میں فائل بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ذات کسی صفت سے متصف ہو رہی ہے مثلا زیدن زاربن تو زاربن کا کیا مانا کوئی ذات ہے جو ضرب سے متصف ہو رہی ہے جو ضرب لگا رہی ہے یا اور مثال لے لو زیدن شاربن زید پینے والا ہے مثلا پانی پیا یا جو بھی چیز پی آپ مجھے بتائیے زیدن شاربن کا کیا مانا زید یعنی شرب سے متصف ہے یوں کہو زید کیا ہے متصف ہو رہا ہے میں کہتا ہوں زیدن زاہکن زید ہنس رہا ہے تو معلوم ہوئے زید زحق سے متصف ہو رہا ہے زبان سے دوھراو زید زحق سے متصف ہو رہا ہے زیدن شاربن زید شرب سے متصف ہو رہا ہے زیدن زاربن زید ضرب سے متصف ہو رہا ہے زیدن طویلن زید زید طول سے زید طول سے متصف ہو رہا ہے زیدن آکلن اکلا کے معنی ہے کھانا کھانا زید اکل سے متصف ہو رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے زید کرم سے متصف ہو رہا ہے سخاوت کے ساتھ زید شریف زید شرافت کے ساتھ متصف ہو رہا ہے زید سمیع زید سما سے متصف ہو رہا ہے زید ناصر زید نصرت سے متصف ہو رہا ہے زید مقتصف زید اقتصاب سے متصف ہو رہا ہے زید مقاتل زید مقاتلہ سے متصف مصدر بنا لیا کرو نا زید مقاتلہ سے متصف ہو رہا ہے زید حلیم حلیم کا معنی ہے بردبار بہت تحمل والا برداشت والا تو اس کا مصدر آتا ہے حلم حلم کا معنی ہے بردباری زید حلیم کیا معنی ہے زید حلم کے ساتھ متصف ہو رہا ہے زید قارئن معلوم ہوا زید قراءت سے متصف ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو کتنے ہی میں صفتیں مشبہ بھی لایا اور کتنے ہی اس میں فاعل بھی لیکن سب میں وہ ذات اس وصف سے متصف ہو رہی ہے اس میں فاعل میں لایا کیا کیا زارب لایا شارب لایا ناصر لایا کئی اس میں فاعل میں نے ذکر کیے اور کئی صفتیں مشبہ بھی ذکر کر دیں زیدن طویلن حلیمن شریفن کریمن سمیعن تو دیکھو اس میں فاعل بھی کسی ذات کے صفت کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کر دی ہے زبان سے دہرہو اس میں فاعل بھی کسی ذات کے اس وصف کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے اور صفتیں مشبہ بھی کسی ذات کے اس وصف کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں وہ وصف پایا جا رہا ہے مانا سب کو سمجھ میں آ گیا لیکن فرق کیا ہے کہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ذات جو ہے اس صفت سے متصف ہو رہی ہے حدوث کے طریقے پر اور صفتیں مشبہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات اس وصف کے ساتھ متصف ہو رہی ہے ثبوت کے طریقے پر یعنی ثبوت جس میں جدہ ہونا نہیں جدہ ہونا نہیں زیدن طویلن کیا مانا کہ یہ طول اس سے جدہ ہوتا ہے یا اب اس کے ساتھ ثابت ہے ثابت ہے اور اسی طرح میں کہتا ہوں زیدن حلیم زید برداشت والا ہے کیا وہ کبھی برداشت والا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا یا یہ صفت اس کے ساتھ ثابت ہے بھئی حلیم اسی کو کہیں گے نا جو ہر وقت جو برداشت کرے ہر تکلیف کو کیا کرے برداشت کرے جو کبھی برداشت کرے کبھی نہ کرے اس کو تو حلیم نہیں کہیں گے بھئی تو لہذا جب حلیم کسی کی صفت بنی تو اب یہ اس سے جدہ ہوتی ہے نہیں یہ اس کے ساتھ ثابت رہتی ہے اب دوہراؤ مجھے بتاؤ اس میں فائل کسے کہتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرے کہ کوئی ذات اس صفت کے ساتھ متصف ہو رہے اب دوہراؤ اس میں فائل کسے کہتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرے کہ دوہراؤ آگے کہ کوئی ذات اس وصف کے ساتھ متصف ہو رہے اور صفت مشبہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات اس وصف کے ساتھ متصف ہو رہی ہے لیکن دونوں میں کیا فرق ہے کہ اس میں فائل کس طریقے پر ہوگا وہ اتصاف پر دلالت کرتا ہے لیکن کس طریقے پر خدوس کے طریقے پر زاربن دیکھو زاربن کا ذہن میں رکھو آپ کو فوراں بات سمجھ میں آ جائے گی اور ادھر طویل ان کو ذہن میں رکھو اور زاربن کیا ہے اس میں فائل اور یہ کس طریقے پر اتصاف پر دلالت کرتا ہے خدوس کے طریقے پر پہلے زارب نہیں تھی پھر پائی گئی اور پھر گزر بھی گئی اور طویل ان کیا ہے صفت مشبہ ہے اور وہ کس طریقے سے اتصاف پر دلالت کرتی ہے ثبوت کے طریقے پر کہ جب ایک ذات اس صفت کے ساتھ متصف ہو گئی اب یہ صفت اس سے جدا نہیں ہوتی اس میں ہونا بغیرہ نہیں ہوتا بس یہ آ گئی تو بس ساتھ جڑ گئی اب بات سمجھ میں آ گئی تو یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی کتاب پر صفت مشبہ آن کے صفت مشبہ وہ ہے کہ دلالت کنت بر اتصاف ذاتے اتصاف ذاتی نہیں ذاتے یہاں دوسری یہ ہونی چاہیے تھی ذاتے کوئی ایک ذات کتاب کوئی ایک کتاب بڑی آتی ہے ایک کے لئے کی فارسی میں صفت مشبہ آن کے صفت مشبہ وہ ہے کہ دلالت کنت کہ وہ دلالت کرے بر اتصاف ذاتے کسی ذات کے کسی ذات کے متصف ہونے پر بمانہ مصدری کس چیز کے ساتھ متصف ہو رہی ہے معنہ مصدری کے ساتھ ذارب معلومہ ذات کس سے مصوف ہو رہا ہے معنی مصدری کیا ہے ذارب کا معنی مصدری ضرب شارب معنی مصدری کیا ہے شرب اچھا کریم کیا ہے کرم اور اسی طرح شریف معنی مصدری کیا ہے شرافت آکل معنی مصدری کیا ہے اکل وہی مصدر بھئی مصدر یعنی اس ذات میں وہ مصدر والا معنی پایا جا رہا ہے ذارب ان کا معنی زید میں زرب والا معنی ہے اس نے زرب لگائی ہے زیدن شارب ان کا معنی زید میں شرب والا معنی ہے یہ شرب کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے شرب اس کی صفت بن رہی ہے یہ شرب کرنے والا ہے زیدن ناصر کیا معنی زیدن نصرت کرنے والا ہے تو ان نصرت اس کی صفت بن رہی ہے تو دیکھا معنی مستری کے ساتھ یہ متصف ہو رہا ہے اب با سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں صفتِ مشبہ آنکھِ دلالت کنت بر اتصافِ ذاتِ بمعنی مستری صفتِ مشبہ وہ ہے جو دلالت کرتا ہے کسی ذات کے متصف ہونے پر معنی مستری کے ساتھ بوضعِ ثبوت کس طریقے پر؟ وضع کا معنی طریقہ بوضعِ ثبوت کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر میں نے کہایا آپ کو ذہن میں مثال رکھو پھر بات ہمیشہ سمجھ میں آئے گی ایک مثال رکھو زیدن زاربن اور زارب کیا ہے؟ کون سے سیخ ہے؟ اس میں فائل اور یہ کس طریقے سے ثابت ہے زید کے لیے؟ حدوث کے طریقے پر اور زیدن طویلن یہ طویل کیا ہے؟ صفتِ مشبہ اور یہ کس طریقے سے زید کے لیے ثابت ہے؟ یہ ثبوت کے طریقے سے ہے تو یہ معنی ہے بوضعِ ثبوت ثبوت کے طریقے پر و اس میں فائل دلالت میں کنت اور اس میں فائل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے بر اتصاف متصف ہونے پر بطورِ حدوث کس طور پر؟ حدوث کے طور پر حدوث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہو نا کسی چیز زبان سے دہراؤ حدوث کا معنی؟ ہو نا کسی چیز کا پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے اور ضرب ہر وقت نہیں رہتی ضرب لگتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے پھر دوسری ضرب لگائی وہ پائی گئی پھر ختم ہو گئی پھر اگلی ضرب لگائی پائی گئی اور وہ ختم ہو گئی تو ضرب میں حدوث ہوتا ہے اسی طرح شرب پینے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ حدوث ہوتا ہے آپ نے پیا پھر بیچ میں رک گئے شرب ختم پھر پیا شرب پایا گیا پھر ختم تو اس میں دیکھو ہونا ہے ایک چیز کا اکل کھانا آپ نے کھانا کھایا دیکھو پہلے نہیں تھا کھانا اب آپ نے کھایا تو کھانے کا فیل پایا گیا اور پھر گزر بھی گیا اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہ اس میں فائل دلالت میں کونت بر اتصاف بطور حدوث اور اس میں فائل دلالت کرتا ہے حدوث کے طریقے پر متصف ہونے پر وَلِهَادَا صفتِ مشبہ ہمیشہ لازم باشد اور اسی وجہ سے صفتِ مشبہ جو ہے وہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے ہمیشہ لازم ہوگی اگرچہ از فیلِ متعدی آیت اگرچہ کس سے آئے؟ فیلِ متعدی سے آئے کہتے ہیں اسی لیے صفتِ مشبہ ہمیشہ لازمی ہوگی یعنی اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں آپ نے پڑھا ہے فیل دو قسم پڑھا ہے ایک فیلِ لازم ایک فیلِ متعدی فیلِ لازم کسے کہتے ہیں؟ مفعول کی بھی ضرورت ہو کیا مانا؟ جہاں صرف فائل پر بات پوری ہو جائے مفعول کی ضرورت نہ ہو وہ ہے فیلِ لازم اور جہاں مفعول کی بھی ضرورت ہو اس کو کہتے ہیں فیلِ متعدی دیکھو زربہ مارا کس نے؟ زید نے اور کس کو مارا؟ عمر دیکھو مفعول بھی چاہیے تو یہ معلوم ہوا زربہ کونسا فیل ہے؟ فیلِ متعدی ہے اور یہاں کسی مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں کسی مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں تو یہ بھی فیلِ لازم اور مثال لے لیں اس کے لئے کوئی مفہول چاہیے نہیں تو یہ بھی کیا ہے فیل لازم تو زاربہ زید عمران یہ زاربہ کیا ہے فیل کونسا فیل فیل متعدی کیونکہ اس کے لئے کیا چاہیے مفہول چاہیے شریبہ زید ماء زید نے کیا پیا پانی تو یہ معلوم ہے شرب یہ کونسا فیل ہے متعدی ہے زید نے کھانا کھایا تو یہ اکل کونسا فیل ہے کیونکہ اس کے لئے کیا چاہیے مفہول چاہیے اچھا اب آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی فیل لازم کسے کہتے ہیں جہاں فائل پر بات پوری ہو جائے مفہول کی ضرورت نہ ہو اور فیل متعدی کسے کہتے ہیں جہاں مفہول کی بھی ضرورت ہو فائل تو چاہیے ہی چاہیے ہر حال میں مفہول بھی وہاں چاہیے اب مجھے بتائیے زارابہ زیدن میں نے مفہول کو حضف کر دیا زید نے پٹائی کی میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کس کی پٹائی کی بس طرف میں نے کیا کہہ دیا زید نے پٹائی کی ہے اب مجھے بتائیے زارابہ زیدن یہ فیل لازم ہے یا فیل متعدی دیکھا یہ طلبہ غلطی کرتے ہیں یہ فیل لازم نہیں ہے مفہول کو بے شک حضف کر دو یہ ہے فیل متعدی ہی فیل کے لفظوں میں مفعول آرہا ہے یا نہیں آرہا یہ نہیں دیکھنا فیل کے معنی پر غور کرو یہ فیل بغیر مفعول کے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا مجھے بتاؤ ضرب بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے کوئی ایسی ضرب مجھے دنیا میں دکھاؤ مضروب کوئی بھی نہ ہو اور ضرب پائی جائے نہیں ضرب ہوگی تب جب ایک ضارب ہو تو دوسرا مضروب ہو اس کے لئے مفعول ضرور چاہیے چاہے لفظوں میں ذکر ہو یا ذکر نہ ہو ضربہ زیدن زید نے پٹائی کی کس کی کی میں نے ذکر تو نہیں کیا لیکن کوئی نہ کوئی ہو گا یا نہیں کوئی بھی نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہے ضرب کے ساتھ مفعول کو ذکر کرو یا نہ کرو یہ کیا ہے یہ یہ مفعول چاہتا ہے تو یہ فیل متعدی ہے شریبہ زیدن زید نے پیا یہ کیا ہے شاہ باشتیوں کے شرب کے لئے کوئی پینے والی چیز ضرور چاہیے یہ ہو ہی نہیں سکتا شرب کا فیل ہو اور مشروب کچھ بھی نہ ہو کچھ نہ کچھ تو مشروب ہوگا یا چائے ہوگی یا دودھ ہوگا یا پانی ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی پینے والی چیز ہوگی تو پھر ہی شرب ہو سکے گا اب بات سمجھ میں آگئی فیل متعدی کسے کہتے ہیں جس کے لئے مفعول چاہیے چاہے لفظوں میں ذکر ہو یا ذکر نہ ہو اور فیل لازم وہ ہے جس کے لئے مفعول نہ چاہیے مفعول کی ضرورت نہ ہو اچھا تو کہتے ہیں کہ چونکہ صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور اس میں فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے باسان لفظ صفت مشبہ کس پر دلالت کرتی ہے ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور اس میں فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے اسی لیے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوگی کیا ہوگی یعنی اس کے لیے مفہول کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے لیے مفہول کی ضرورت نہیں اگر آپ فعل متعدی سے بھی اس کو بناتے ہیں فعل متعدی تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے مفہول چاہیے ہوتا ہے لیکن جب آپ صفت مشبہ بنا رہے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ لازم ہی ہوگی متعدی نہیں دیکھو آگے مثال بھی آ رہی ہے سمجھ لو اچھی طرح ایک ہے سامع اور ایک ہے سمیع سامع کا معنی بھی سننے والا سمیع کا معنی بھی سننے والا لیکن سامع کونسا سیغا اس میں فعل اور اس میں فعل کس پہ دلالت کرتا ہے سو اس میں فعل وہ ذارب اور طویل کو ذہن میں رکھو پھر نہیں اشکال ہوگا ذارب اور طویل کو ذہن میں رکھو ذارب کس پہ دلالت کر رہا تھا حدوث پر ذرب لگتی تھی پھر ختم ہو جاتی تھی لگتی تھی اور پھر ختم ہو جاتی تھی اس میں فعل کس پہ دلالت کرتا ہے حدوث پر اور صفت مشبہ کس پہ دلالت کرتی ہے ثبوت پر تو سامع سامع کونسا سیغا اس میں فعل اور اس میں فعل کس پہ دلالت کرتا ہے حدوث پر یعنی اس میں ہونا ہے ایک چیز کا تو ہم میں کہوں گا آپ سامع ہیں میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں میں بولا آپ نے سنا گزر گئی بات آپ کا سننا ختم ہوا یا نہیں میں دوبارہ بولا آپ نے پھر سنا پھر گزر گیا دیکھو یہ ہے حدوث سمجھ میں آرہی ہے بات تو آپ ہیں سامع جب میں بول رہا ہوں اور سامع سامع کونسا سیغا صفت مشابہ اور یہ کس پہ دلالت کرتی ہے ثبوت سامع کا معنی ہے کہ آپ میں سننے کی صلاحیت ہے کیا معنی ہے کسی کو سامع تب کہیں گے جب اس میں سننے کی صلاحیت ہو اب میں خاموش بیٹھا ہوں آپ بھی خاموش بیٹھیں فرض کریں اب آپ سامع ہیں سامع نہیں کیونکہ جب میں بولوں گا آپ سنیں گے تو آپ سامع ہوں گے اور پھر اگلے علمے وہ ختم بھی ہو جائے گا لیکن جب میں خاموش ہوں آپ سب خاموش ہیں آپ پھر بھی سمع ہیں کیا معنی ہے آپ کے لئے سننا ثابت ہے یعنی آپ میں سننے کی صلاحیت ہے سن بے شک نہیں رہے بل فیل دیکھو ایک ہے بل فیل اس میں فائل میں بل فیل ایک چیز کا ہونا ہوتا ہے توجہ ہے اس میں فائل میں ایک چیز کا بل فیل ہو یعنی عمل اس کا پایا جائے سامع آپ کو کب کہیں گے جب آپ وقائدہ سننے کا فیل کریں میں بولوں اور آپ سن لیں اور سمع میں ایسا نہیں اس میں فیل کرنے کی ضرورت نہیں اس میں حدوث نہیں اس میں بس اتنا ہے آپ میں سننے کی صلاحیت ہے لہٰذا ایک شخص اگر اس میں سننے کی صلاحیت ہے لیکن وہ ایسی جگہ پر ہے کوئی آواز نہیں وہاں پر پھر بھی ہم اس کو کہیں گے یہ سمع ہے یعنی اس میں سننے کی صلاحیت کیونکہ یہ صفت مشبہ اس میں حدوث کی ضرورت نہیں کہ باقائدہ وہ کوئی آواز سنیں آواز کا سننا ہو سننے کا حدوث ہو ایسا یہاں نہیں تو سمع کسے کہیں گے جس میں سننے کی صلاحیت ہے اور سامع کسے کہیں گے جو باقائدہ بلفیل سنیں کیا کریں اب ایک لفظ یاد کرو بلفیل اور ایک ہے بلقوہ بلفیل کا مطلب کہ وہ اس چیز کا فیل پایا جائے اور بلقوہ قوت بلقووت قاف دو نقطوں والا وو مشدد اور گولتا بلقوہ بلفیل کا مانات ہے ایک چیز بلفیل اس کا فیل کرنا کیا کرنا اس کا فیل کرنا اور بلقوہ کا مانات ہے کسی میں ایک چیز کی صلاحیت ہونا ایک چیز کی صلاحیت ہونا تو معلوم ہوا سامع تب کہیں گے آپ کو جب آپ بلفیل سما والا کام کریں جب آپ بل سما والا کام کریں یعنی سننے کا کام کریں کوئی باواز آئے اور آپ اس کو سن لیں تو اب آپ ہیں سامع اور آپ کو سمع کہیں گے جب آپ میں سننے یعنی سما کے صلاحیت ہو تو ہم کہیں گے آپ سمع ہیں یعنی آپ بالقوة سامع ہیں یوں کہیں بالقوة یعنی سامع بننے کی آپ میں صلاحیت ہے اب جب میں بول رہا ہوں تو آپ بالفعل سامع اور جب میں خاموش ہوں تو آپ بالقوة سامع ہیں یعنی یوں کہوں سمع ہیں آپ کیا ہیں تو سمع کسے کہیں گے جس میں سننے کی صلاحیت ہو چاہے ایک لفظ نہ سنیں لیکن پھر بھی اس میں سننے کی صلاحیت ہے کوئی بولے گا تو وہ سن لے گا اور سامع کسے کہیں گے بالفعل لہٰذا جب تک آپ آوازیں آپ کے کان میں پڑ رہی ہیں آپ سامع ہیں اور جب آوازیں بند تو آپ سامع نہیں اور سمع آپ ہر وقت سمع ہیں آپ میں ہر وقت سننے کی صلاحیت ہے کوئی آواز آئے یا آواز نہ آئے بھئی فرق سمجھ میں آ گیا جب سمع کا مانا ہے آپ میں سننے کی صلاحیت ہے آپ کوئی مفعول کی ضرورت ہے نہیں لیکن جب میں کہتا ہوں آپ سامع ہیں تو پھر سوال پیدا وہ کس چیز کے سامع ہیں تو معلوم ہو اس کے لئے مفعول چاہیے لہٰذا میں کہوں گا کہ انت سامع کلامی انت سامع کلامی آپ میری بات سن رہے ہیں آپ میری بات سن رہے ہیں یہ یوں کہیں انا سامع کلام کا انا سامع میں سننے والا ہوں کلام کا یہ مفعول ہے آپ کے کلام کو تو یہ جو سامع ہے اس میں حدوث ہے ایک چیز کا ہونا تو اس کے لئے مفعول آئے گا کیا آئے گا مفعول آ سکتا ہے اس کے لئے مفعول آ سکتا ہے لیکن سمیع جو صفت مشابہ ہے اس کے لئے مفعول نہیں آئے گا کیونکہ مفعول تو تب ہے جب ایک چیز کا بالفعل ہونا پایا جائے مثلا میں کہوں زہدن زاربن اس میں کیا ہے ذرب کا حدوث ذرب کا ہونا جب ذرب کا ہونا ہے تو کوئی مضروب بھی ہو گا یا نہیں اور اسی طرح سامع کا کیا ماننا ہے بالفعل آواز کو سننا تو کوئی آواز ہوگی یا نہیں ہوگی آواز ہوگی اور سمیع ان کا کیا مانا سننے کی صلاحیت تو اس میں کسی آواز کا دخل ہے اس میں تو آواز کا دخل ہی نہیں تو معلوم ہوا صفت مشابہ کے لئے مفعول کی ضرورت نہیں لہذا اگر وہ فعل متعدی سے بھی آئے تو بھی وہ کیا ہوگی لازمی ہوگی یعنی اس کے لئے مفعول کی ضرورت نہیں لہذا انا سامعن کلامک یوں تو کہہ سکتے ہیں لیکن انا سمیعن کلامک یوں نہیں کہہ سکتے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ لہذا اور اسی وجہ سے صفت مشابہ ہمیشہ لازم بحشت صفت مشابہ ہمیشہ لازم ہوگی اگرچہ از فعل متعدی آیت اگرچہ وہ فعل متعدی سے آئے پس فرق در سامعن و سمیعن ای نست ای نست یہ نون پر کیا پڑھنا ہے زبر پس فرق در سامعن و سمیعن ای نست پس سامعن اور سمیعن میں فرق یہ ہے کہ سامعن دلالت کنت بر ذاتے دیکھا یہاں پر یہ بڑی یا لکھ دی ہے اوپر بھی بڑی یا ہونی چاہیے تھی کہ سامعن دلالت میں کنت بر ذاتے کہ موصوف باشد بشنیدن چیزے بلفیل دونوں میں فرق یہ ہے کہ سامع جو ہے دلالت میں کنت وہ دلالت کرتا ہے بر ذاتے ایسی ذات پر کہ موصوف باشد بشنیدن چیزے بلفیل کہ جو موصوف ہو رہی ہو شنیدن کا معنی ہے سننا سننا کہ وہ موصوف ہو کسی چیز کو سننے کے ساتھ بلفیل بلفیل وہ سننے کے ساتھ کیا ہو موصوف بلفیل سننے کے ساتھ موصوف ہو کیا معنی ہے سننے کا کام بقاعدہ کرے سننے کا کام بقاعدہ کرے اور اگر میں کہوں سننے کے ساتھ موصوف ہو بلقوہ تو اس میں کسی کام کی ضرورت ہے نہیں بس اس میں صلاحیت ہے تو بلفیل کا کیا معنی ہوتا ہے یہ جگہ جگہ لفظ آئے گا کتابوں میں اچھی طرح سمجھ لو بلفیل کا کیا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو بقاعدہ عفیل کرنا عمل کرنا اور بلقوہ کا کیا معنی ہوتا ہے اس میں اس چیز کی صلاحیت ہے پھر سنیں پس فرق در سامعن و سمعن اینست پس سامع اور سمعن یہ فرق ہے کہ سامعہ دلالت میں کنتبر ذاتیں کہ سامعہ وہ دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر کہ موصوف باشد بشنیدن چیزیں بلفیل کہ وہ موصوف ہو کسی چیز کو سننے کے ساتھ بلفیل یہ یوں کہیں کہ وہ بلفیل کسی چیز کو سننے کے ساتھ موصوف ہو ولہذا بعد آم مفعول آمدن میتواند لہذا اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے میتواند ہو سکتا ہے مفعول آمدن میتواند مفعول کا آنا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہے بلفیل ہے نا بلفیل لہذا اس میں مفعول آ سکتا ہے ولہذا بعد آم مفعول آمدن میتواند لہذا اس کے بعد مفعول کا آنا ممکن ہے جو سامعن کلام کا یا یوں کہہ لو انا سامعن میں سننے والا ہوں یا ہوا سامعن وہ سننے والا ہے کلام کا آپ کے کلام کو تو دیکھو کلام کیا ہے منصوب ہے مفعول ہے تو یہ سامع کے لئے مفعول بن رہا ہے اور جس کے لئے مفعول آئے وہ فیل کیا کہلاتا ہے متعدی تو معلوم ہوا یہ سامع یہ کیا ہے فیلے متعدی ہے اس وقت وَسَمِعُنْ دَلَالَتْ مَكُنَتْ بَرْزَاتِ کے موصوف بَسَمَا بَاشَتْ بَطَوْرِ سُبُوت اور سامعن کہ وہ دلالت کرتا ہے برزاتِ ایسی ذات پر کے موصوف بَسَمَا بَاشَتْ بَطَوْرِ سُبُوت کے جو سمع یعنی سننے کے ساتھ موصوف ہو سبوت کے طریقے پر کس طریقے پر کہ اس کے لئے سننا ثابت ہے اعتبار تعلق بچیزے درہ ملحوظ نیست اعتبار تعلق بچیزے کسی چیز کے ساتھ اس کے تعلق کا اعتبار درہ ملحوظ نیست اس میں ملحوظ نہیں یعنی اس کے رعایت نہیں ہے اس کا لحاظ نہیں ہے تو صفت مشبہ میں ادھر دیکھو صفت مشبہ میں کسی چیز کے ساتھ تعلق ملحوظ نہیں اس کا لحاظ نہیں سمیعون کسی کو کہہ رہے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ کوئی آواز سن رہا ہے کسی آواز کے ساتھ اس کا تعلق ہے تب ہی وہ سمیع ہے نہیں کوئی بھی آواز نہ سنے پھر بھی اس میں اگر سننے کی صلاحیت ہے تو کیا کہیں گے سمیع تو لہذا صفت مشبہ کا تعلق کسی چیز سے یعنی مفعول سے مراد چیز سے مراد یہاں کیا ہے مفعول اس کا تعلق مفعول سے نہیں ہوتا یہ معنی کہ اعتبارِ تعلق بچیزِ درامالہوزنیز کسی چیز کے ساتھ تعلق جو ہے تعلق کا اعتبار اس کے اندر ملہوز نہیں ہوتا یعنی اس کے اندر اس کا لحاظ نہیں ہوتا بلکہ آدم اعتبارِ تعلق بچیزِ ملہوز بلکہ اس میں کسی چیز کے ساتھ تعلق کا نہ ہونا ملہوز ہوتا ہے آدم اعتبار آدم کا معنی ہے نہ ہونا آدم اعتبار اعتبار نہ ہو کس چیز کا اعتبار تعلق بچیزِ کسی چیز کے ساتھ تعلق کا لحاظ نہیں ہوتا بات سمجھ میں آرہی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سمیعن یعنی صفت مشبہ جو ہے وہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے اس میں کسی چیز کے ساتھ تعلق کا اعتبار یعنی مفعول کے ساتھ تعلق کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ عادہ میں اعتبار ہوتا ہے یعنی اس کا اعتبار نہیں کرنا تو کہتے ہیں بلکہ عادہ میں اعتبار تعلق بچیزیں ملحوظ بلکہ کسی چیز سے تعلق کا اعتبار نہ ہونا ملحوظ ہوتا ہے تعلق نہ ہونا ملحوظ ہوتا ہے پس سمیعن کلامہ کا نمی تماغفت پس سمیعن کلامہ کا نہیں کہہ سکتے توانستان کا معنی ہو سکتا ہو سکنا نمی تماغفت نہیں کہہ سکتے بات سمجھ میں آرہی ہے سمیعن کلامہ کا دیکھا کلام کو مفعول بنا رہے ہیں حالانکہ صفت مشبہ تو کیا ہوتی ہے لازم لہٰذا اس کے لئے مفعول نہیں آئے گا تو یہ نہیں کہہ سکتے سامیعن کلامہ کا تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں فائل اس میں خدوس ہوتا ہے ایک چیز کا ہونا معلوم ہے کوئی آواز سنی تو کوئی آواز مفعول ہوگی اور سمیعن ثبوت کے طریقے پر دلالت کرتا ہے لہذا اس کے لئے مفعول نہیں آئے گا مفعول نہیں لاسکتے اچھی طرح فرق سمجھ میں آ گیا عوضان صفت مشبہ کی آوزان بہت سے ہیں چون صعب صفر صلب حسن خشن ندوس زعم بلز حطم جنوب احمار اس پہ تنوین نہیں آئے گی یہ غیر منصرف ہے کابر کبیر غفور جید جبان ہجان شجاع عطشان یہ تنوین نہیں ہونی چاہیے یہ غیر منصرف ہے عطشان فعلان وزن پر عطشان پر وزن ہے فعلان عطش حبل حمراء یہ بھی غیر منصرف ہے تنوین نہیں آئے گی حمراء عشاراء یہ بھی غیر منصرف ہے یہ میری کتاب میں اے راب غلط لگے ہوئے ہیں بھئی یہ حرکتیں عشراء نہیں عشاراء عائن پر پیش ہے اور شین پر زبر ہے عشاراء دیکھو یہ بیس پچیس اوزان انہوں نے ذکر کر دیئے کتنے ہیں ذرا گنتے جانا سنو میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں بس آپ نے صرف گنتے رہنا ہے سعب سفر سلب حسن خشن ندوس زعم بلز حطم جنوب احمر کابر کبیر خفور جید جبان ہجان شجاع عدشان یہ غیر منصرف ہے اس پر بھی تنوین نہیں آئی گئے کتابت کی غلطی ہے جو اس پر تنوین لگی ہوئی ہے عاتشا حب حب اللہ حمر عش را جی کتنے ہو گئے تئیس ہو گئے تئیس وزن انہوں نے ذکر کر دیئے بھئی کہتے ہیں اوزان تو بہت سے ہیں اور چند یہ تئیس انہوں نے ذکر کر دیئے نہیں کہ یہ ہی ہیں لیکن یہ زیادہ عام استعمال ہونے والے ہیں تو وہ ذکر کر دیئے بھئی کچھ اوزان اور یہاں یہ دراصل وزن بتلانا چاہتے ہیں جیسے سعب بروزن فعل تو کہنا یوں چاہیے تھا جیسے سعب بروزن فعل تو یہ سارے دراصل وزن بتلا رہے ہیں لیکن وزن کے بجائے باقاعدہ مثالیں ذکر کر دیں تاکہ عبارت مختصر ہو جائے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ وزن ذکر کرتے تو عبارت لم بھی ہو جاتی بس ہر مثال سے آپ وزن خود بخود نکال سکتے ہیں جیسے سعب بروزن فعل صفر فعل صلب فعل حسن فعل خشن فعل ندوس فعل زعم فعل بلز فعل حطم فعل جنوب فعل احمر افعل فعل کابر فعل کبیر فعل غفور فعل جید فعل جبان فعل ہجان فعل شجاع فعل عجشان فعلان 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 عطشا فعل خبلا فعل حمراء فعلاء 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 دیکھو یہ آوزان ذکر کر دیئے اور ان میں ایک وزن آیا کابر فعل دیکھا وہ اس میں فعل والا وزن آ گیا معلوم ہوا ایک سیغہ کبھی کلام میں آ جائے گا اور آپ سمجھیں گے شاید یہ اس میں فعل ہے لیکن دراصل وہ کیا ہوتا ہے صفت ہے مشابہ فعل وزن پر جیسے اس میں فعل آتا ہے اسی طرح بعض اوقات صفتیں مشابہ بھی آتی ہے بھئی اچھا ان کے معنی بھی دیکھ لیں بھئی یہ آپ نے مجھے یاد کر کے سنانے ہیں بھئی زبانی ان کو زبردست طریقے سے یاد کرنا ہے اور روز دہراتے رہیں بھئی خوب اذبر ہو جائیں ہر روز ایک مہینے تک کم از کم روزانہ ایک دوسرے کو سنائیں میں کسی بھی وقت پوچھوں آپ سے تو ایک لمحہ آپ کو نہ سوچنا پڑے آپ فوراں مجھے سنا دیں اب ان کے معانی دیکھ لو بھئی سعب بھر وزنے فعل سعب کا معنی ہے مشکل دشوار صفر بھر وزنے فعل صفر کا معنی ہے خالی خالی اسی طرح عدد بھی عددوں میں بھی آپ شروع کرتے ہیں صفر ایک دو تین وہ جو صفر ہے یعنی زیرو زیرو صفر وہ بھی اس کو صفر کیوں کہتے ہیں وہ عدد سے خالی ہوتا ہے صفر تو یہ صفر صلب صلب بھر وزنے فعل صلب کا معنی ہے ٹھوس سخت دیکھو فوم ہے فوم فوم کیا ہے نرم ہے بسترہ مطلب وہ کیا ہے نرم اور ٹھوس لکڑی جو ہے دیکھو کیا ہے سخت ہے لوہا کیا ہے سخت یہ جو سخت ہے ٹھوس ہے اس کو کہتے ہیں صلب حسن حسن کا معنی ہے اچھا اچھا زید حسن زید اچھا ہے اچھا آدمی ہے تو حسن بروزن فعل خاشن بروزن فعل خاشن کا معنی ہے خردرا خردرا بھئی لکڑی دیکھو جب لکڑی کو کاٹتے ہیں بعد وقت وہ بالکل ہموار اس کو ہموار کر دیتے ہیں ورنہ اس سے پہلے وہ کیا ہوتی ہے خردری ہے بھئی ہموار نہیں ہے پوری طرح اس کو کہتے ہیں خردرا ندس 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 کا معنی ہے یہ بھئی ہاشیے میں بھی ان سب لفظوں کے معانی لکھے ہوئے ہیں اور ہاشیے میں اس ندس بروزن فعل اس کا معنی انہوں نے لکھا ہے ذہین اور سمجھدار لیکن لغت کے اندر دو تین لغتوں میں میں نے دیکھا ندس کا معنی سمجھدار اور ذہین کے نہیں ہیں بلکہ ندس کا معنی ہے ملنسار 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 کہتے ہیں وہ آدمی جو سب سے ملتا جلتا ہو سب سے تعلق رکھتا ہے بڑا خوش اخلاق ہے سب سے اس کا تعلق ہے اس کو کیا کہتے ہیں ملنسار دیکھو ملن ملنے سے ہے ملنسار بات سمجھ میں آرہی ہے تو ندس کہتے ہیں ملنسار آدمی کو بھئی اور ہاشیے میں اس کا معنی انہوں نے لکھا ہے سمجھدار سمجھدار کو ندس نہیں کہتے سمجھدار کو ندس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ندس اور ندس کا کیا وزن ہے فعل اور فعل وزن تو پیچھے گزر چکا حسن ایک دفعہ آگیا یا نہیں ہاں تو اس کو تو دوبارہ نہیں ذکر کر سکتے تو لہٰذا ہاشیے میں جو اس کا معنی لکھا ہے سمجھدار وہ درست نہیں ہے بھئی ندس کا کیا معنی ملنسار وہ آدمی جو دوسروں سے ملتا جلتا ہو تعلق رکھنے والا خوش اخلاق آدمی ہے سب سے دعلق ہے اس کا آگے ہے زیم بروزن فعل زیم کا معنی انہوں نے ہاشیے میں لکھا ہے پراغندہ 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 بکھرا ہوا بھئی جیسے کوئی سفر میں ہو اور تو اس کے پاس کوئی کنگی وغیرہ نہیں ہے اس کے بال کیا ہوں گے بکھرے ہوئے ہوں گے اس کو کیا کہیں گے پراغندہ پراغندہ بکھرے ہوئے میلے تو یہ ہے پراغندہ تو یہ زیم فعل کا معنی ہے ہاشیے میں تو لغت میں میں نے دیکھا تلاش کیا بھئی لیکن یہ لفظ مجھے ملا نہیں زائم ملا زائم یہاں تو ہے نا زیم زا کے نیچے زیر اور حمزہ پر زبر یعنی فعل وزن یہ اوزان ذکر کر رہے نا تو یہ فعل وزن انہوں نے ذکر کیا ہے تو فعل تو نہیں ملا زائم فعل وزن مجھے ملا اور زائم کا معنی ہوتا ہے گھبرایا ہوا ڈرہ ہوا خوف زدہ زائم یز امو سے ہے لیکن زائم یہاں نہیں مراد ہو سکتا کیوں کیونکہ زائم کا وزن کیا فعل اور فعل وزن تو پیچھے گزر گیا خاشن گزرایا نہیں معلوم ہوا فعل وزن نہیں زائم نہیں یہ ہے زائم ہی ہاں زائم بھی ملا مجھے کیا ملا زائم وزن بھی مجھے زائم بھی ملا مجھے لغت میں زائم کا معنی آنکھ اسی طرح حسب و نصب یعنی خاندان وغیرہ کو بھی کہتے ہیں لیکن زائم بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ زائم کا وزن کیا فعل اور فعل تو پیچھے گزر گیا سفر تو لہذا یہ ہے تو زائم ہی لیکن لغت میں مجھے اس کا معنی نہیں ملا برالحاشی کے اندر زائم جو ہے اس کا معنی انہوں نے پراغندہ کے لکھیں بکھرا ہوا بیلیز فعل وزن بیلیز کا معنی ہے موٹی عورت عربی میں کہتے ہیں بیلیز کا معنی حاشی میں لکھا ہے فربا موٹا لیکن میں نے بتلایا یہ عورت کی صفت آتی ہے مرد کے لئے صفات نہیں آتی اور یہ فعل وزن بھئی عربی پورے کلام عرب میں اس فعل وزن پر دو چار لفظ ہی آئے ہیں بھئی دو چار لفظ اور یہ جو صفت ہے صفت تو صرف ایک دو ہی آئی ہیں بھئی ختم ختم کا معنی انہوں نے لکھا ہے حاشیے میں اس کا معنی بھی لکھا ہے پراغ گندہ لیکن ختم کا معنی پراغ گندہ نہیں بھئی لغات میں اس کا معنی مل جاتا ہے ختم کا معنی ہے پہاڑ کا کٹا ہوا کنارہ اسی طرح ظالم چرواہا جو بکریوں چرانے والا ہو اور بکریوں وغیرہ پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم چرواہا اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں ختم اسی طرح پہاڑ کی اندر تنگ جگہ جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں اس کو بھی کہتے ہیں ختم انہوں نے معنی لکھا پراغ گندہ لیکن یہ درست نہیں ہے جنوب جنوب بروزن فعل جنوب کا دور اور ایک معنی ہے اس کا نزدیک تو دور بھی اس کا معنی اور قریب بھی اس کا معنی اور یہ دونوں معنی دیکھو ایک دوسرے کی زد ہیں دور اور نزدیک اور یاد رکھو عربی میں آپ کو بہت سے ایسے الفاظ ملیں گے کہ ان کے ایسے معنی آتے ہیں ایک ایک لفظ کے ایسے دو معنی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بلکل مخالف ہیں ایک دوسرے کی بلکل زد ہیں تو ایسے لفظوں کو کہتے ہیں کہ یہ ازداد کی قبیل سے ہے زد کا کیا معنی مخالف مخالف اسی کی جمع کیا ہے ازداد زاد کے ساتھ تو یہ کس قبیل سے ہے ازداد کی قبیل سے جنوب کا کیا معنی دور بھی اور جنوب کا معنی قریب بھی اسی طرح باع بیچنا بھی اور خریدنا بھی اور شرع خریدنا بھی اور بیچنا بھی دونوں معنی آتے ہیں یہ بھی ازداد کی قبیل سے ہیں ہاں باع پھر بیچنے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا معنی خریدنے کے بھی آتے ہیں اور شرع زیادہ تر خریدنے میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں تو یہ دونوں کس قبیل سے ہیں ازداد کی قبیل سے ہیں اسی طرح بین بین اور بینونت بانا یبینو بینن و بینونت بین کا معنی جدہ ہونا بھی اور مل بھی یہ دونوں کیا ہے ایک دوسرے کی زید ہیں تو بین بھی کس قبیل سے ہے ازداد کی قبیل سے سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو ہر وہ لفظ جس کے دو ایسے معنی ہوں جو ایک دوسرے کی زید ہوں یعنی ایک کی لفظ کا معنی سردی بھی ہو گرمی بھی ہو ایک لفظ کا معنی صبح بھی ہو شام بھی ہو ایک لفظ کا معنی بہار بھی ہو خضا بھی ہو یعنی ایک دوسرے کے زید معنی ہو تو ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ازداد کی قبیل سے ہیں تو جنوب کا معنی جنابت والا جس پر غسل فرض ہو اور نیز اس کا معنی قریب بھی اور دور بھی تو یہ ازداد کی قبیل سے بھی ہے احمر یہ وہی افعال صفتی ہے بھئی صفت مشبع ابھی بیان ہوا تھا ایک اس میں تفضیل اور ایک افعال صفت مشبع تو یہ رنگ کیلئے ہے سرخ رنگ بھئی قابر قابر کا معنی بڑا قبیر بروزن فعیل یہ سب سے عام استعمال ہونے والا وزن ہے فعیل وزن صفت مشبع شریف علیم سمیع حلیم تو یہ صفت مشبع سب سے عام استعمال ہوتی ہے قبیر کا معنی بھی بڑا غفور فعول تو یہ غفور کا معنی معاف کرنے والا بخشنے والا جید بروزن فعیل جید کا معنی عمدہ جبان بروزن فعال جبان کا معنی بزدل بزدل ڈرنے والا ہجان بروزن فعال ہجان ہر چیز میں جو عمدہ چیز ہو چیز میں چیزوں میں سے جو اعلا اور عمدہ چیز ہو اپنے اصل کے اعتبار سے اس کو ہجان کہتے ہیں اسی طرح سفید اونٹ وہ بھی بڑا عمدہ اور اعلا ہوتا ہے اس لئے اس کو بھی کیا کہتے ہیں ہجان ابل ہجان شجاع شجاع بروزن فعال شجاع کا معنی بہادر یہ زد ہے جبان کی عجشان بروزن فعلان اس کا معنی ہے پیاسا پیاسا آدمی عطشا یہ اسی کے معنی ہے فعلا پیاسی عورت خبلہ تو عطشا بروزن فعلا اور خبلہ بروزن فعلا خبلہ کہتے ہیں خاملہ عورت کو خاملہ عورت خمرہ خمرہ یہ معنی ہے احمر کی کوئی سرخ چیز ہو مذکر ہو تو اس کے لئے کیا لائیں گے احمر اور مؤنس ہو تو حمرہ فعلا اور یہ غیر منصرف ہے بھئی اور اسی طرح عشرا بروزن فعلا عشرا کہتے ہیں دس ماہ کی حاملہ اونٹنی دس ماہ کی حاملہ اونٹنی بھئی اور یہ عرب کے ہاں بڑا قیمتی مال شمار ہوتا تھا کیونکہ اونٹنی ہے ان کی ساری دولت ہی کیا ہوتی تھی اونٹ ہوتے تھے اب دس ماہ کی حاملہ ہو چکی ہے اب وہ بچے کو جنم دینے والی ہے تو اس کا بڑا خیال رکھتے تھے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اور اسی کی جمعہ ہے عشار بھئی عشار وَإِذَلْ عشار عُطِلَت قیامت کے دن کے حول ناکی اللہ بیان فرمار رہے ہیں کہ قیامت کا دن اتنا حول ناک ہوگا کہ دس ماہ کی حاملہ اونٹنیا جو ہیں وہ کھلی چھوڑ دی جائیں گی معطل چھوڑ دی جائیں گی کیا کر دی جائیں گی معطل چھوڑ دی جائیں گی اس دن یہ دس ماہ کی حاملہ اونٹنیا تو نہیں ہوں گی ویسے مثال دے کر قیامت کی حول ناکی ماہ کی حاملہ اونٹنی جو ابھی بچے کو جنم دینے والی ہے اونٹوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو اس کا تو وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے تھوڑی دیر کیلئے بھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے بھئی لیکن وہ اتنا حول ناک دن ہوگا کہ دس ماہ کے اونٹنیا بھی کیا ہوں گی معطل چھوڑ دی جائیں گی آزاد چھوڑ دی جائیں گی یعنی اتنا حول ناک دن ہوگا کہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کی بھی اس کو فکر نہیں ہوگی سمجھ میں آیا تو یہ صرف ویسے معنی بیان کیا جا رہا ہے یعنی کہ اس دن دس ماہ کی خاملہ اونٹنیا ہوں گی لیکن بتلایا انسان کو قیمتی سے قیمتی چیز کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہوگی اپنی باپ اپنی اولاد سے غافل ہوگا اولاد اپنی ماں باپ سے غافل ہوگی دنیا میں دن راچہ ماں باپ کی خدمت کرتے تھے لیکن قیامت کے دن کہیں گے بس اللہ میری مغفرت فرما دیں ماں بلکل غافل ہو کر اپنی ہی ذات کی فکر کرے گا بھئی دعا فرمائے اللہ تعالی قیامت کے دن کی شرمندگی رسوائی عذاب تکلیف اور حولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آگے دیکھئے بھئی بحث صفت مشبہ صفت مشبہ کی بحث اب اس کی گردان ذکر حسانانی حسانائینی دیکھو یہ وہی حالتِ نسبی جری میں لے گئے حسانونہ حسانینہ پھر اس کو حالتِ نسبی جری میں لے گئے حسانتن حسانتانی حسانتینی یہ حالتِ نسبی جری میں لے آئے حساناتن بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اللہ چلئے بس کریں آئیے اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیجئے بھئی نمبر تین اس میں تفضیل عبارت مل گئی اس میں تفضیل یعنی جو بنسبت دوسرے کے زیادتی معنی فاعلیت پر دلالت کرے افعالو کے وزن پر آتا ہے مگر لان اور عیب سے نہیں آتا کیونکہ ان دونوں میں افعالو صفت مشبہ کے واسطے آتا ہے جیسے احمرو اعما اور غیر سلاسی مجرد سے بھی نہیں آتا بحث اس میں تفضیل افعالو افعالانی افعالینی افعالون افعالین افعال فعلا فعليانی فعليانی فعليات فعالون افعالو جمع تکسیر مذکر ہے اور فعال جمع تکسیر مؤنس اور افعالون وفعليات جمع سالم جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کے واحد کا وزن سالم رہے مذکر میں وا اور نون کے ساتھ آتی ہے اور مؤنس میں الف اور تا کے ساتھ اور جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سالم نہ رہے اس میں تفصیل کبھی زیادتی معنی مفعولیت کے واسطے بھی آتا ہے جیسے اشحر بمانے مشہورتر مشہورتر یعنی زیادہ مشہور بہتر بہ کا معنی ہوتا ہے اچھا بہتر زیادہ اچھا بہترین سب سے اچھا تو یہ تر زیادہ کیلئے استعمال ہوتا ہے مشہورتر زیادہ مشہور نمبر چار صفت مشبع کتاب پر دیکھئے بھئی نمبر چار صفت مشبع وہ ہے کہ جو معنی مستری کے ساتھ کسی ذات کے بطور ثبوت متصف ہونے پر دلالت کرے اور اس میں فاعل بطریق حدوث متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے اسی وجہ سے صفت مشبع ہمیشہ لازم ہوتی ہے خواہ وہ فعل متعدی ہی سے بنے پس سامعن اور سمیعن میں فرق یہ ہے کہ سامعن ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بلفیل سننے کے ساتھ متصف ہو لہٰذا اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے جیسے سامعن کلامہ کا اور سمیعن ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو سمع کے ساتھ بطور دوام متصف ہو کس طریقے پر دوام دوام کا معنی ہمیشہ ایک آدمی طویل ہے تو وہ کبھی طویل ہوگا یا ہمیشہ طویل رہے گا ہمیشہ تو یہ معنی دوام جو سمع کے ساتھ بطور دوام متصف ہو کسی چیز سے اس کا تعلق ملحوظ نہیں ہوتا بلکہ عدم اعتبار تعلق ملحوظ ہوتا ہے کہ تعلق کسی چیز سے نہیں ہے یہ ملحوظ ہوتا ہے لہذا سمیعن کلامہ نہیں کہ سکتے صفت مشبہ کے اوزان بہت ہیں جیسے دیکھو یہ غیر منصرف ہے اس پر تنوین نہیں دیکھا میں نے آپ کو وہاں بتلایا تھا کہ وزن کیا ہے کابرون دیکھا کابرون یہ کیا ہے فاعل کا وزن ہے تو یہ وزن اس میں فاعل والا لیکن یہ ہے کیا صفت مشبہ تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ نہیں کہ جہاں بھی اس میں فاعل والا وزن آئے آپ آنکھیں بند کر کے کیا کہہ دیں یہ اس میں فاعل ہے عموماً ہوگا ایسا ہی لیکن کبھی کبھا فاعل کے وزن پر صفت مشبہ بھی آ سکتی ہے جیسے کابر بروزن فاعل اور پھر ان کے معانی بھی ہاشیے میں دیئے ہوئے ہیں بھئی ہاشیے میں دیئے ہوئے ہیں اردو کے اندر البتہ کچھ معانی میں نے بتلا دیئے کہ ندوس کا معانی انہوں نے کیا دیا ہوا ہے ندوس کا معانی زیرق ذہین بھئی سمجھدار لیکن میں نے بتایا وہ ندس کا معانی ہے ندس اور ندوس کا معانی ہے ملنسار بھئی لوگوں سے گھلنے ملنے والا تعلقات رکھنے والا خوش اخلاق آدمی اس کو کیا کہتے ہیں ملنسار اور اسی طرح خوتم بھئی خوتم کا معانی انہوں نے خوتم کا معانی انہوں نے پراغندہ لکھا ہے لیکن میں نے بتلا دیا خوتم کا معانی پراغندہ نہیں بلکہ خوتم کا معانی ظالم جرواہا اسی طرح پہاڑ کا کٹا ہوا کی نعرہ اور اسی طرح پہاڑ میں وہ تنگ جگہ جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائیں بھئی جنوب اس کا معانی انہوں نے کیا لکھا ناپاک میں نے بتا دیا جنابت والا جس پہ غسل فرض ہو اور نیز اس کا معانی دور بھی اور نزدیک بھی تو یہ ازداد کی قبیل سے ہے اور اسی طرح ہیجان ہیجان کا معانی انہوں نے لکھا سفید اونٹ بھئی میں نے بتایا ہیجان ہر چیز میں جو عمدہ اور عالی ہو اصل اور ذات کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں ہیجان تو سفید اونٹ بھی چونکہ بڑا عمدہ اور عالی عربوں میں شمار ہوتا ہے اس لئے اس کو بھی کہتے ہیں ایبیلون ہیجان تو آگے دیکھئے بحث صفت مشبہ جی چلیے بس بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے اس میں تفضیل کے بارے میں پڑا اس میں تفضیل میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی بیان کی جاتی ہے لیکن یہ زیادتی ویسے نہیں بیان ہوتی کسی دوسرے کے مقابلے میں بیان ہوتی ہے اگر ویسے زیادتی بیان کرنی ہو تو اس کے لئے مبالغے کے سیغے استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ اس میں تفضیل میں کسی دوسری چیز سے مقابلہ ذکر ہوگا اور نیز آپ نے یہ بھی پڑا کہ لون اور عیب سے افعالو اس میں تفضیل نہیں آتا بلکہ صفت مشبہ آتی ہے اور اسے افعالو صفتی کہتے ہیں تو اس میں میں نے بتایا طلبہ اکثر غلطی کرتے ہیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایک افعالو اس میں تفضیل ہے اور ایک افعالو صفت مشبہ ہے اور لون اور عیب سے صفت مشبہ آتی ہے پھر اس کے بعد آپ نے صفت مشبہ کے بارے میں پڑا آپ نے پڑا کہ صفت مشبہ یہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور اس میں فاعل جو ہے حدوث پر دلالت کرتا ہے ثبوت میں ایک چیز دوسری کے لیے ثابت ہے اس میں ہونے کا ذکر نہیں جبکہ حدوث کے اندر ایک چیز کے ہونے کا ذکر ہوتا ہے کہ پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر جائے اور مثال میں نے بتلا دی ذہن میں رکھیں زیدن زاربن اور زیدن طویلن دیکھو زارب کا کیا مانا پٹائی کرنے والا تو یہ حدوث پر دلالت کر رہی ہے کیونکہ پٹائی ضرب لگائی پٹائی پائی گئی اور پھر گزر گئی پھر اگلی ضرب لگائی پٹائی پائی گئی اور پھر گزر گئی تو یہ ہے حدوث ایک چیز کا ہونہ بار بار ہونہ جبکہ اس صفت مشابہ ثبوت کے طریقے پر دلالت کرتی ہے اس میں ہونے کا ذکر نہیں ہوتا بس اتنا ہوتا ہے ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے دوام کے طریقے پر یعنی ہمیشہ جیسے طول لمبا قد ہونا جیسے کسی کا قد لمبا تو ہمیشہ لمبا قد ہی رہے گا یعنی کہ کبھی چھوٹا ہو اور کبھی قد لمبا ہو بات سمجھ میں آگئی بھئی اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صفت مشابہ ہمیشہ لازم آتی ہے چاہے وہ فیل متعدی ہی سے کیوں نہ بنے اور پھر انہوں نے آپ کو خوب وضاحت کر دی سامعن اور سمیعن کے ذریعے کہ سامع سامع کب کہیں گے کسی کو جب وہ بالفیل کوئی آواز سنے اور سمیعن جس میں سننے کی صلاحیت اس میں فاعل جو ہے وہ بالفیل کسی وصف کے بالفیل ہونے پر دلالت کرتا ہے اس میں فاعل کسی وصف کے بالفیل ہونے پر دلالت کرتا ہے اور صفت مشابہ کسی صفت کے بالقوہ ہونے پر دلالت کرتی ہے پھر دوہراؤ اس میں فاعل کسی صفت کے بالفیل ہونے پر دلالت کرتا ہے یعنی اس میں حدوث ہوتا ہے اور صفت مشابہ کسی صفت کے بالقوہ ہونے پر دلالت کرتی ہے یعنی اس میں ثبوت ہوتا ہے لہذا سامعن کلامہ یہ تو کہہ سکتے ہیں مفعول آ سکتا ہے لیکن سامعن کلامہ نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی اس کے لئے مفعول نہیں آ سکتا پھر اس کے بعد آپ نے صفت مشبہ کے آوزان پڑھے یا آپ نے کل مجھے سنانے ہیں بہترین یاد ہوں آپ کو چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت